آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عشان کرے گا اب سوی کی مدد حالانکہ سوی اب عشان سے کوئی بھی مدد لینا پسند نہیں کرے گی کیونکہ ریوہ نے سوی کو بہت زیادہ کھریخوٹی سنائی ہے عشان کو لے کر اور ریوہ کو یہ لگتا ہے کہ سوی عشان کو ریوہ سے دور کر رہی ہے تو سوی کبھی نہیں چاہے گی کہ اب عشان سوی کے آس پاس بھی آئے وہیں عشان کو سوی کی بہت زیادہ چنتہ ہے اسے رات بھر نید نہیں آتی ہے کہ سوی اب کیسے اپنا گجارہ کرے گی اس لیے عشان رات بھر یہ سوچتا ہے کہ وہ اگلے ہی دن سوی کی چائے کی دکان دوبارہ سے کھڑی کرے گا تاکہ سوی دوبارہ سے پیسے کما سکے اور اپنی تائی کا علاج کر سکے لیکن وہی پر ریوہ آپ کو دکھے گی جو عشان کو سوی کے پاس جانے سے منع کرے گی اور یہ بات اب عشان کو اور زیادہ ایریٹیٹ کرنے والی ہے عشان ریوہ سے کہے گا یہ میری زندگی ہے اور میری زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا نہ کہ تم اور جب عشان سوی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ سوی میں تمہاری مدد کروں گا تمہاری چائے کی دکان کھولنے میں تو سوی یہاں پر منع کرے گی اور عشان سوی کی نہیں سنے گا اور وہ سوی سے کہے گا کوئی کچھ بھی کہے یہ میری لائف ہے اور تمہیں اس چیز کے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے میں کوئی تم پہ احسان نہیں کر رہا میں بس انسانیت کے ناتے یہ سب کر رہا ہوں اور یہ سب کرتے کرتے سوی کے اندر سے جو عشان کیلئے نفرت ہے وہ کم ہو جائے گی اور عشان کو بھی سوی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا زیادہ اچھا لگے گا تو دوستو آگے بہت کچھ سوی عشان کی لائف سٹوری میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویسے ہی اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد